نبی کریم نے فرمایا جبریل سنو پھر میرا ایک یوں ٹھاں والا یارے فرمایا میرا ایک یوں ٹھاں والا یارے فرمایا دنیا دینوں جانتا کوئی نی فریشتیاں چھ مشہوری بڑھائیں گ فرمایا او میرا انج دائیارے اللہ دی بار کا جہاتی اٹھا لوے اللہ نے یوں دے خالی ہاتھ موردے حیائیوں دیئیں گ فرمایا میرا یارے کملی والے خشبوں آکی تھویا ریانگ نبی کریم نے فرمایا جیوس میرے عاشق نے میرے عشق ویچہ حکم آ رہی ہے فرمایا او سوہو کے دین خشبوں ہیں جبریل ارد کی تھی کملی والے او دناؤں کی ہیں وہ زواں نے فرمایا جبریل او دناؤں مخاجہ او ایسے کرنی فرمایا جبریل او دناؤں مخاجہ او ایسے کرنی انج جملے والا غور کری آجے ایک کملی والا غلامانو انج شامہ پی آیتا کردائیں انج بلندیاں پی آیتا کردائیں او دے غلام حوک زمین تے مار دینے خشبوں ماں عرشان دیاں دیا او حوک زمین تے مار دینے ای آشک دا حوک ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ لے ایک دن نا بازار اچھ نکلے آپ نے وکھیا ایک درویش ایک فقیر آدمی انہیں نا حوکہ مارےیا حضرت بایزید بستامی نے او حوکے دی آواز سنی تے چیخ مار کے بھی ہوش ہو کے ہوش آئی نا تے قریب جا کے نا اسو درویش نو کین لگے انج کر میری زندگی دیاں ساریاں عبادتاں لے لے تے ایک حوکم انہوں دے دے او فقیر کہن لگا جی لاجپال تو ہڑی عبادت فرشتے بیکھا نو دے نے تے ایک حوکے بدلے ساری اب فرمان لگے تے انہوں نہیں پتا اتھے بے کہ تو حوکم آ رہے ہے تے خدا دا ارشک کام گئے ہے یاد رکھیے گا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو آسمانہ وال گئے اللہ نے فرما فرمایا اسا انہوں اپنی طرف بلندیتہ فرمائی اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو آسمانہ وال گئے اللہ نے فرمایا فرمایا اسا انہوں بلند مکام بل بلندیتہ فرمائی کریم آکھ علیہ السلام دیواری تو فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر اک اے محبوب اسا توڑے ذکر نو بلندیتہ فرمائی یا اللہ لفظے ریفات دیگر انبیاء باستے بھی استعمال کیتا اپنے محبوب باستے بھی یہ لفظے ریفات ذکر فرما رہے ہوتے یا اللہ انہوں دو مچ فرق کی ہوئے گا عباد قدرت آوے گی لوگو عدرت عیسیٰ دیواری تو فرمایا مَرْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَي عدرت عدریش دیواری تو فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَقَانَنَا عَلِيَ فرمایا میرے محبوب دے ذکر دیواری تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَا کا ذکر رکھ فرمایا دیگر انبیاء دی ذات نہ لفظے ریفات رکھے اپنے محبوب دے ذکر نہ لفظے ریفات رکھے اصل اچھ دسنا چاہ رہے ہیں میں کس سے نبی دی ذات نو بھی اتنی بلندی نہیں عطا فرمائی جتنی محبوب دے ذکر نو بلندی عطا فرمائی ہوئی اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَا کا ذکر رکھ اے محبوب اَسْا تو آڑا ذکر تو آڑے واسطے بلند فرمایا یارانِ محبت اس آیتِ مبارکہ دے اندر اے جرہ لفظے لَا قَعْنَا لَا مُرْقَاف اے لام ملکی یا دلامے اگر اے اللہ لفظے لَا کا نامی ذکر فرماندہ پھر بھی آیتِ پاک مکمل سی کہ فرمایا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكْ اے محبوب اَسْا تو آڑا ذکر بلند فرمایا مگر اللہ نے فرما وَرَفَعْنَا لَا کا ذِكْرَكْ اے محبوب تو آڑا ذکر تو آڑے واسطے بلند فرمایا ارد کی تھی یا اللہ وجہ کیے یہ لفظے لَا کا کیوں ہوں یہ رشاد فرما رہے ہو قرآنِ مجید فرقانِ حمید صرف اے آیتِ پاک نہیں کہ جتے اللہ نے لفظے لَا کا ذکر فرمایا ہوئے اللہ قریب نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَا کا فَتَحَمْ مُبِينَا فرمایا اَمَّا حَبُوبَ اَسْا فَتَحْتَا تو آڑے باستے راکھ دیتی کدھرے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّا اِنَّا حَبُوبَ اَسْا مَغْفِرَتِ اِشْفَاتِ تو آڑے باستے راکھ دیتی اللہ نے کدھرے فرمایا اَلَمْنَا شَرَحْ لَا کا صدرک اِنَّا حَبُوبَ اَسْا تو آڑا سینہ تو آڑے باستے کھولے آ اور اسے آیتِ مبارکہ دے اندر اللہ نے فرمایا وَا رَفَانَا لَا کا ذکرک اِنَّا حَبُوبَ اَسْا تو آڑا ذکر تو آڑے باستے بلند فرمایا اردو کیتی یا اللہ اے بار بار کیوں ہی رشاد فرمایا جا رہا محبوب آبی تو آڑے باستے آبی تو آڑے باستے آبی تو آڑے باستے آبی تو آڑے باستے یا اللہ بجا کیے لوگو یاد رکھیے گا نبی پاک علی صلی اللہ وسلم نجدو ساری ساری رات جا کے اللہ دے عبادت کرنی سرکار دے قدم مبارک متورم ہو جانے سوچ جانے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الم الزم من لیلہ اللہ قلیلہ نصفہو اب ان خصمنہ قلیلہ اللہ نے فرمایا اے کملی والیا ساری ساری رات نہ جا گیا کر ادی رات قیام کر لیا کرو اور ادی رات آرام کر لیا کرو لوگو اور را بجڑا منتن و آکھیں ساری رات عبادت کر اپنے محبوب دیواری عیریت فرمایا محبوبہ ذرا تسی آرام بھی کر لیا کرو نبی پاک علی صلی اللہ وسلم عبادت کردہ تو نہیں تھکدہ تیری عبادت کردہ میں تھا تو تھا کہ چلے آؤں گرامی قادر احباب نبی پاک علی صلی اللہ وسلم نے ساری ساری رات عبادت کر کے بھی اللہ دیوار گچ کیلت جا کیتی پڑھئے قرآن بھئی یاد رکھیے گا ایک اسے دنیا دار دی محفل نہیں مدینہ دے تاج دار دی ملاد دی محفل ہے تو ساڑا ایمان ہے کہ سونے نو اسی پکارنے یا درود و سلام پیش کرنے یا محبوب سن دینے تو میرے سائی حضور فرما دے اندرسان محفل پاکچ اے نہ بکھیا کرو کہ بندے کتنے قوائنے رونک ملا نہ بکھنایا کرو بلکہ تصور رکھ کے بیٹھیا کرو اسی بہ گیا تے سونے آکھ کے کرو نوازی فرما دینی ہے جی میں ہونے ہی سرکار تشریف لکے ان والے نجیدہ اے تصور اس بندے نو دعویٰ دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا کملی والی اما تیرا ذکر تیرے باستے بلند فرما دیتا ہے کدرے فرمایا علم نشرح لکہ صدر رکھ اللہ نے فرمایا کملی والی اما تیرا سینہ تیرے باستے کھولے آئے گ اللہ نے کدرے فرمایا انہاں فتحنا لکہ فتح مبین اللہ نے فرمایا کملی والی افتح مہ تیرے باستے رکھ دیتی ہیں اللہ نے کدرے فرمایا لیا غفیرہ لکہ اللہ اللہ نے فرمایا کملی والیا میں مغفرت تیرے باستے رکھ دیتی ہیں ارد کی تیان اللہ بار بار اے کیوں فرما رہے ہو کملی والیا آبی تیرے باستے آبی تیرے باستے آبی تیرے باستے فرمایا بندیا ذرا تو میرے یار دی زندگی ولوے اختے سہی او نبی جڑا ساری ساری رات اللہ دی عبادت کردائیں عبادت کر کے اللہ دی بارکچ پھر بھی التجامہ پیا کردائیں اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحِيَا وَمَحِيَا یَوَمَمَاتِقْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نبی کریم یار دکر یا اللہ میری نماد بھی تیرے باستے میری قربانی بھی تیرے باستے وَمَحِيَا وَمَمَاتِق ارض کر رہی اللہ میری حیات بھی تیرے باستے میری موت بھی تیرے باستے لوگوں نبی کہہ رہی اللہ میری آراتا دا جگراتا بھی تیرے باستے میرا آراتا دا قیام بھی تیرے باستے اللہ نے فرمایا کملی والیا جے تیری حیات بھی میرے باستے جے تیری موت بھی میرے باستے جے تیری قربانی بھی میرے باستے جے تیری نماز بھی تیرے باستے سونے آسی بھی تیرا سینہ تیرے واسطے کھولے آئے سونے آ تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کی تائے ارد کی تی یا اللہ ایک یوں پہ کہندے ہو تیرے واسطے سونے آسی بھی تیرا سینہ تیرے واسطے کھولے آئے سونے آ تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کی تائے ارد کی تی یا اللہ ایک یوں پہ کہندے ہو تیرے واسطے پہ کرنے اللہ فرمایا کملی والیہ جا تیرا سارا کو جو ساڑھے باستے پھر کملی والیہ اسی بھی جو پہ کرنے یا تیرے باستے پہ کرنے محمد علی زہوری قصوری نعمت اللہ علیہ انہ ساری آیات بینات دسوکھا کر کے ترجمہ سمجھایا کہ محمد علی زہوری قصوری فرما دنے کی کی نکی تیار ایک یار واسطے کی کی نکی تیار مل کے دوسری بھی میرے نال نبی دینات خواہ بن جاؤ سارے مل کے پڑھو کی کی نکی تیار ایک یار واسطے نا بھی نا روند نیمار نا نبی دا ذکر کریے حتہ نو جھنڈے بنا کے لہران کے بابو دیبار کا چلت جامع بھی کریے اے کملی والیہ سونے آیا جو تیرے ملادی مفل سجا کے بیٹھ گیا سونے آیا ملاد یسی منع کے بیٹھے آ آ کے تسی کرم نوازی فرما کے ملاد قبول فرما لیار حتہ نوی اٹھا کے جھنڈے بنا کہ میرے نال مل کے پڑھئے گا حقیقی نکی تیار ایک یار واسطے رب میں فلا سجایا نے شرکار واسطے رب میں فلا سجایا نے اور دل یاد لئی بنایا ہے تاریف لئی زبان اکھیا بنایا اکھیا بنایا سونے دے دیدار اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ فرمایا نیدی رحمت اللہ آپی رشاد فرما دینے ست لکھ سال بعد فرشتیاں ایک خوشبو سنگی اور خوشبو ایسی کہ فرشتے سنگ کے ایک دونسرے پوچھتے ہیں کہ خوشبو کتھ ہوا رہی ایک فرشتہ کہنے لگا جی جبریل امین فرما لگے جی سنگنا تے مہمی پہ آتے پتہ منو بھی کوئی نہیں کتھ ہوا رہی چلیں ہاں حضور دی بارگچ اجے انہوں نے سرکار دی بارگچ گئے تھے پھر کہہ رہے چلیں ہاں حضور دی بارگچ یاد رکھیے گا اے جبریل کسے نبی کل ایک بار کسے کل دو بار کسے کل پانچ بار کسے کل دس بار پر اعلان نبووت تو بعد ترہیاں سالانچ جبریل میرے نبی دی بارگچ چپوی ہزار مرتبہ آئے نے اے جبریل اترہی ہزار نو چپوی ہزار دنال اگر اے اے ذرب دیتا جاوے تھے بیکھے اے جاوے تھے ہر روز دا تین مرتبہ باندھے ہر روز جبریل حضور دی بارگچ تین مرتبہ آرے گرامی اے قادر احباب قدے آرے قدے جا رے قدے آرے قدے جا رے اللہ سانو بھی قدے اے سو دردی حاضری نصیب فرمائے جتے جبریل بھی قدے آرے قدے جا رے قدے آرے قدے اے ڈی ٹیلی سبحان اللہ نال میں تقریر سناندہ ہی نہیں تسی نا بولو چا سبحان اللہ تو انہوں کے دیرے نیر نہ لگ جے تقریر تمہاں پھر بھی کر جانے ہی ہاں دی تو اڈا زوک اپنی جگہ مگر یاد رکھیے گا نبی پاک علی صلات و سلام دے ناتے سبحان اللہ اوہی بندہ بول دا ہے پیر باہو نے فرمایا کہ جدہ دل دریاور گا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وہ چشکہ مصطفیٰ دی لہر ہوئے یاد دا نہ آجے کہنا نہیں پہلدا سبحان اللہ اب پہی نکل جاندی یہ بھئی جدہ سینے چشکہ مصطفیٰ دی لہر ہے اوہ بندہ بولے گا سبحان اللہ جبریل ای امین کہہ لگے جی حضور دی بارگچ آگے حضور دی بارگچ اوہ رازی رین دے جیڑے محرم راز حقیقتاں دے اوہ راز حقیقتاں کھول دے نہیں جنہ نہیں بکھیا اوہ کرنگلان جنہ بیخ لیا اوہ تے بول دے نہیں اکھیا کملی والیا دسو نا میں فرشتیاں نو جا کے جواب دینا ہے تے حضور اے خوشبو کی تو آ رہی نبی کریم نے فرمایا جبریل سنو پھر میرا ایک ہی اٹھاں والا یار فرمایا میرا ایک ہی اٹھاں والا یار فرمایا دنیا دینوں جان دا کوئی نہیں فرشتیاں چھ مشہوری بڑھائیں گ فرمایا اوہ میرا اینج دا یار ہے اللہ دی بارگچ ہاتھیوں ڈھالوے اللہ نے یو دے خالی ہاتھ مور دے حیائیوں دیئیں گ فرمایا میرا یار ہے کملی والیا خوشبو کی تو آ رہی نبی کریم نے فرمایا جی اوہ سو میرے آشت نے میرے عشق ویچہ حکم آ رہی ہے فرمایا اوہ سوہ کے دی خوشبو جی بریلی ارد کی تھی کملی والے اوہ دناؤ کی ہے وہ زواں نے فرمایا جی بریلی اوہ دناؤ مخاجہ اوہ ایسے کرنی فرمایا جی بریلی اوہ دناؤ مخاجہ اوہ ایسے کرنی انہوں جملے والا غور کریا جے ایک کملی والا غلامانو انج شانہ پی آیتا کردائیں انج بلندیا پی آیتا کردائیں اوہ دے غلامہ کے زمین تے ماردے نے خوشبو ماں ارشان دیاں دیا اوہ ہوکے زمین تے ماردے نے اے عاشق دا ہوکہ ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک دن نا بازار اچھ نکلے آپ نے وکھیا ایک درویش ایک فقیر آدمی انہیں نا ہوکہ مارے یا حضرت بایزید بستامی نے اوہ ہوکے دی آواز سنی تے چیخ مار کے بھی ہوش ہوکے ہوش آئی نا تے قریب جا کے نا اسو درویش نو کین لگے انہ کر میری زندگی دی آ ساریاں عبادتہ لیل ہے تے ایک ہوکہ منو دے دے اوہ فقیر کہن لگا جی لاجپال تو ہڑی عبادت فریشتے بیکھنوں دے نے تے ایک ہوکے بدلے ساری اب فرمان لگے تے انہوں نہیں پتا ایتھے بیا کہ تے ہوکہ مارے یا تے خدا دا ارشک کام گیا ہے اے عاشق دا ہوکہ ہے نیا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے ہن جو ہارے تے ہوکے ہارے دیکھیا یار سغطہ مڑ نہیں آیا پھر محمد تے بیٹ گیا پر ساتھا اے مڑ نہیں آیا پھر محمد تے بیٹ گیا پر ساتھا اے مڑ نہیں آیا مڑ نہیں آیا پھر محمد تے بیٹ گیا پر ساتھا اے مڑ نہیں آیا مڑ نہیں آیا مڑ نہیں آیا محبوب دے غلامانو محبوب دے ذکر دا صدقہ کی میں بلندیاں فتح مکہ ہویا سرکار نے فرمایا علیہ آونا اے بوت توڑیئے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بوت پہ توڑ دینے سرکار نے چھڑی پکڑی اشارہ کر دینے بوت ٹوٹ کے زمین تک گر جان دے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دینے لے فرمارے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چھڑی دا اشارہ کر دینے چھڑی مار دے نہیں صرف اشارہ کر دینے وجہ کی یہ چھڑی مار دے کیوں نہیں اللہ نے قرآن اچھ فرمایا انکم مما تعبدون من دون اللہ حاسب جہنم اجڑ غیر اللہ دیاں پوجہ کر دینے عبادتہ کر دینے اللہ نے چھوڑ کے فرمایا او عابت مابود او کٹھے دوزخ چھ جان گے اللہ فرما کملی والیا انہ بوتانوں میں دوزخ دینے گے تو کسے بوتنوں ہاتھ نہ لگامی جی تو ہاتھ لگا دیتا ہوں انہ بوتانوں بھی جنت دینی پہ جانی ہے سوڑے ہاتھ نہ لگامی سرکار چھڑی تا اشارہ کر دینے بوت ٹوٹ کے زمین تک گر جان دے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جڑا کعبے دے دروازے دے سامنے سب تو بڑا بوتے نا جیدہ نام حبل اس بوتنوں توڑن دی باری یہی سرکار نے فرمایا علی کی تھے جی یا رسول اللہ حکم اوے سرکار نے فرمایا علی میرے کندیاں تے کھڑے ہو جاؤ تے آپ بوت توڑو عدرت علی پاک ارض کی تھی کملی والیا تسی آکھاؤں میں غلامہ تسی نبیوں میں امتیاں تے سونیاں میں تیرے موڑے ہاتھ کھڑا ہوں وہاں تے کدھرے بے عدبی نہ ہو جائے تے کملی والیا عدب نبی تھی مومن ہوں میں بے عدب صدان کمی میں سرکار نے فرمایا علی تو ہے تے علی پر نبوت دا پار نہیں چک سکتا اور نقشبندیوں تانو مبارک ہوئے تے سرکار فرما رہے علی تو نبوت دا پار نہیں چک سکتا تے ہجرت دی رات سرکار آپ سیدھی کے اکبر دے کندیاں تے سوار ہو کے دسیا لوگو جیڑا نبی دے کندیاں تے آرہے اسے علی دا بھی حیا کرے آجے تے نبی جسی صدیق دے کندیاں تے آرہے اسے صدیق دا بھی حیا کرے آجے سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کندی آتے آجاؤ ہن حضرت علی پاک جڑے بلے کندی آتے سوال ہو کہ نہ تے بوت توڑن لگے نہ لے مسکر آرے نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا علی بجا کیے کیوں مسکر آرے ہو حضرت علی پاک ارد کی تھی کملی والیا تیرے کندی آتے کھڑے آئیوں کے بوت پیا توڑنا سوڑیاں میں نوینج پیا لگتا ہے جو میرا سر خدا دے عرشانال پیا لگتا ہے سوڑیاں جو پیا لگتا ہے جو میرا سر خدا دے عرشانال پیا لگتا ہے اردکارد نے کملی والیا جو اجازت دے ہوئے خدا دے عرشان دا پاوا پکڑ کے زمین تے لے آیا نبی کریم نے فرمایا علی نانا جڑے کم لگایا ہی چھو پکڑ کے کری جاؤں حضرت علی نے جڑے بلے بوت توڑ لیا حضرت علی جڑے بلے چھلاؤں گا ہماری زمین تے آگے حضرت علی پھر مسکر آئی جا رہے حضرت علی نے فرمایا علی ہون کیوں پیا حسنہ وجہ کی اردکارد نے کملی والیا سوڑیاں میں نو اینج پیا لگتا سی میں خدا دے عرشانال پیا تکرا ناما سوڑیاں تے خدا دے عرشان تو چھلاؤں گماری ہے سوڑیاں میں نو ساتھی نہیں لگی ہے اس وجہ تو پیا مسکرانا نبی کریم نے فرمایا علی یاد رکھی تے نو چڑھانا والا نبیوں میں اتارانا والا جوری لیوں میں سداکے میں لگ سک دیا اکیہ تے نو چڑھانا والا جڑا نبی دیکھن دیا تے کھڑیا اگلی بات آپ ادارات نو میں ارد کرنگا پھر بعد ہی سمجھاوے گی ایک دن نا جبریل حضور دی بارگاہ چاہے تے آکر اردکیتی کملی والیا اللہ دا پیغام لکے آیاں حضور نے فرمایا اچھا جی اج پیغام لکے آئے ہو انج کرو ہر روز ادرو پیغام لکے ہوندے ہو آج میرا پیغام نہیں لکے جاندے میرا پیغام ہوتی بارگاہ چلے کے جاؤ گرامی قدر احباب جی یا رسول اللہ حکم ہوئے کیڑا پیغام حضور نے فرمایا جاؤ میرے رب میرے رب نو جا کے نا آکھو کے تیرا محبوب پہ اکیند ہے یا اللہ تینوں کائناچ سب تو چنگی جگہ کیڑی لگ دیئے کائناچ سب تو مندی جگہ کیڑی لگ دیئے جبریل حضور تا پیغام لکے گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے حالو بحال رنگ اڑیا سرکار نے فرما جبریل آ کی حالت بنائیا اردکیتی محبوبہ ہر روز ادھرو پیغام لے کے ہونا تے آج تیرا پیغام لے کے جدو مسجدرہ تے گیا نہ تے جا کے اردکیتی اللہ تیرے محبوب دا پیغام ہے اللہ فرمایا پھر جی آردہ پیغام ہی نا تے ذرا قریب آجا قریب آجا سونے ہمیں قریب ہویا تے آواز آئی حور قریب آجا زندہ زندہ مرشبی گناہ میں یہ قدر آبا وہ کتھو تاکہ پہنچیا ہوئے گا اللہ نے فرما کملی واریا ورفانا لاکا اے بلندی مت انہوں ہی دے دی تھی یہ سونے ہاں ہونو جنہوں 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 کائناچ بلندیاں اتا کری جا قریب سامنے فرمایا جی بس میں انہوں دو شیران دی فرمایا شے ایک ایک منٹ دے بیچ مجلدی جلدی آپ ادرادے سامنے ارد کر دینا نماز دا بقت بھی قریبے گرامی یا قادر آبا علی بھائی کہہ کے گئنے ایک شیر پڑے آجا جے تسی اجازت دیو تے پڑیئے بھائی نہ بھی نہ روند نہیں مارنا میں اپنے گھر کھڑا ہو کے تقریر پیا کرنا تے جے توڑے کو لوگ پھر مانگ کے سبحان اللہ لینے یہ تکی فیادہ ہویا سارے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سلمانو یو شیرے بے کے سناوا کی میں دردہ دی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں دردہ دی کہانی یا تسی بھی ہاتھ اٹھا کے جنڈے بنا کے یار سھولی اٹھیا کے یا جے سناوا کی میں دردہ دی کہانی یا سناوا کی میں دردہ دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واستے کجھ میں ہے ربانی یا رسول اللہ خدا دے واستے کجھ میں ہے ربانی یا موسیقی میں نو پتہ ہے تسی مست ہوگئے ہو پر یاد رکھے آجے اونٹ مستیا شیخ صادی فرماندے نے ایک من پار چکندی بجائے دو من پار چک جاندہ بندہ تے مستیا مانی کوئی نہیں تسی کوئی نہیں پہ ملکے میرے نال پڑھ دے میں بس گرامی قادرہ باب آخری دعا اور آخری التجائے اس گھرانے دیا عظمتا دا صدقہ جنا دے ذکر آجا پہ دراد سامنے سنا سنا کے لوگاں ایک کائنا چاہے ایک ساڑھے برگے فقیرانو عزتاں تاکی تیاں اس گھرانے دے بار شبیر شاہ صاحب فرما گے نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا ایک بار ہاتھی اٹھاؤں جڑا ہاتھ نہ لیکی آیا ہاتھی اٹھاؤں کے مل کے پڑے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا لوگوں لوگوں یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی موسیٰ کی آنکھ والوں کی ہی مت پہلا کو سلام مصطفی جان رحمت پہلا کو سلام شمائِ بز میں موسیٰ 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 موسیٰ